تو دوستو دنیا کے باقی دیشوں کی طرف جیپین بھی بھارت کی اسرو کا فین بن گیا ہے اور اب وہ بھارتی اسرو کے ساتھ کچھ ایسے ایسے پروجیکٹ شروع کرنے جا رہا ہے جس کے بارے میں ہم لوگ پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے لیکن حال فلال کی کچھ اپلبدیاں آپ اسرو کے بارے میں جان لیجئے جس کے بعد آپ آسانی سے آقلن کر سکیں گے کہ اسرو کی کیپیبلیٹی ایکچولی ہے کیا دیکھیں دوستو اسرو وہ اسپیس ایجنسی ہے جس نے سو سو سیٹیلائٹس ایک ایٹیمٹ میں لانچ کر دیئے کئی سارے میشنز ایک چندرہ یان ٹو کو چھوڑ دیا جائے تو باقی مون میشن ہو یا پھر مارش میشن ہو سب کو ایک ایک ایٹیمٹ میں پورا کیا اور وہ بھی سب سے کم سے کم کاؤسٹ پر ابھی ریسنٹلی چندرہ یان ٹو جو لانچ کیا گیا ہے اس کی کاؤسٹر کی بات بھی کی جائے تو ساڑھے چھ سو کروڑ کے آسپاس اس میں خرچ کیا گیا ہے پہلا ہم لوگ کہتے تھے کہ جو اسرو کے پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ ہالی ووڈ موویز کے بجٹ سے بھی سستے ہوتے ہیں لیکن اس بار تو ہم لوگ یہ کہہ پائیں گے بڑے گرب سے کہ جو چندرہ یان ٹو کا پروجیکٹ تھا وہ ہماری بولی ووڈ کی موویز سے بھی سستہ تھا ابھی ریسنٹلی پروجیکٹ کی جو مووی آئی تھی آدھی پورش اس مووی کا بجٹ بھی سات سو کروڑ کے آسپاس بتایا جاتا تھا لیکن چندرہ یان ٹری کا بجٹ کیول ساڑھے چھ سو کروڑ روپے تھا تو سوچئے یہ کتنے کم بجٹ میں کتنے شاندار کام کر کے دیتی ہے اس کے طرح دوستو دیکھا گیا ہے کہ اسرو وہ کرنے جا رہا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا یعنی چندرہ ماہ کے دکشنی دھروپر سوفٹ لینڈنگ کرنا اس کو دیکھ کر رشیا جو کی دنیا کا پہلا سپیس یان بھیجتا ہے وہ بھی گھبرا جاتا ہے اور بھارت کے ریکارڈ بننے سے پہلے ہی اپنا مون مشن شروع کر دیتا ہے اور ریسنٹلی لونہ ٹونٹی فائب کو انہوں نے لانچ کیا تاکہ وہ بھارتی اسرو کے چندرہ یان ٹری سے پہلے ہی سوفٹ لینڈنگ کر کے یہ ریکارڈ اپنے نام کر لے کیونکہ اگر تھوڑا بھی لیٹ ہوں گے تو بھارت یہ ریکارڈ اپنے نام کر ہی لے گا اس کے اطریق دوستو ریسنٹلی امریکہ دوارہ بھارت کو کھولے سے یہ آفر دیا گیا کہ ناسا دوارہ چلائے جانے والے ایٹمیس ایکارڈز کو آپ جوائن کر لیجئے جیسے کہ اپولو مشنز ہوا کرتے تھے جب منوشی چندرمہ کی دھرتی پر لینڈ کیے تھے اس طرح کے جو مشنز آگامی سمیے میں ناسا چلائے گا اس میں بھارت کو آفر دیا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں ایسی نہیں ہو جاتی یہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ بھارت کا ایسرو ایک چلی کیا کر رہا ہے دنیا کے کسی بھی دیش کو سستے میں اگر کام کروانا ہے اور اپنے سیٹیلیٹس وغیرہ کو لانچ کروانا ہے تو وہ بھارتی ایسرو کے پاس آتے ہیں اب ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے دوستو جپین بھی بھارت کے ساتھ مل کر بڑی چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے لیے شرے دیا جانا چاہیے بھارت کے مون مشنز کو بھارت کے مون مشنز اتنے زیادہ پرواؤشالی تھے کہ اس نے دنیا بھر کے اوپر اپنی چھاپ چھوڑی یہ سارے کارن ہے کہ اب جپین بھی یہ چاہتا ہے کہ بھارت کے ایسرو کے ساتھ مل کر جوئنٹلی اس طرح کے مون مشنز لانچ کیے جائیں دراصل بھارت کی ایسرو کی طرح جو جیپنیس سنستہ ہے جسے جاکسہ کہا جاتا ہے یعنی جپین ایرو سپیس ایکسپلوریشن ایجنسی تو ان کی طرف سے اب بھارت کو آفر دیے جا رہے ہیں ساتھ میں مل کر کام کرنے کے لیے جی ہاں اور یہاں پر جاکسہ یہ چاہتا ہے کہ ایسرو کے ساتھ کچھ جوئنٹ وینچر کیے جائیں کچھ ایسے مشنز لانچ کیے جائیں جس میں دونوں دیشوں کی برابر کی بھاگیداری ہو جس سے نہ کیول مشنز کے سفل ہونے کی گیارنٹی بڑھ جاتی ہے بلکہ بیڈن بھی نہیں آتا بجٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور دونوں دیشوں کی انبھاؤ ایک ساتھ ساجہ کر کے بڑے سے بڑے مشنز کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے اور اس کی لیے سب سے پہلے چنا گیا ہے چندرما کو جی ہاں دراصل بھارت اور جپین کی بیچ میں ایک پروجیٹ کو لے کر کافی زیادہ چرچائیں ہوتی ہیں جسے کہا جاتا ہے لپیکس یہ کافی زیادہ مہتوک انگشی پریوجنا ہے جس کے چلتے چندرما کے دھروگوں کے اوپر پانی کی خوچ کرنا ہے اور انہیں کئی سارے جو ملنس وغیرہ پائے جا سکتے ہیں جن کی سمبھونائیں ہیں ان کی خوچ کرنا ہے اس کے لیے بتا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ سمیے میں کچھ سنیوک طروب سے مشنز لانچ کیے جائیں گے جس میں یہاں تک کی سوچنہ نکل کر آرہی ہے کہ بھارتی مون لینڈر کے ساتھ جیپنیز روور کو لانچ کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ جیپنیز روکیٹ کے جریے انہیں پرتفی سے چندرما کے لیے لانچ کیا جائے گا یعنی بھارت جیپن دونوں مل کر ایک پروجیٹ شروع کریں گے جس میں چندرما کو اور ایکسپلور کیا جائے گا اس کے لیے جب لانچنگ وغیرہ کی جائے گی تو جیپنیز روکیٹ لگے ہوں گے اس میں اس کے علاوہ جو سوفٹ لینڈنگ کا دائت وہ ہوتا ہے وہ ہمارے اسرو کا ہوگا اور سوفٹ لینڈنگ کے بعد جو روور نکلتا ہے جو کی ایکچولی خوش وغیرہ کے کام کرے گا چندرما کی سطح پر وہ جیپنیز ہوں گے تو ملا جولا کر 50-50% ٹائپ کا یہاں پر جوئنٹ وینچر کرنے کی تیاری میں بھارت اور جیپین ہے اس کے اطرق بتایا جارہا ہے دوستو کہ بھارت جیپین مل کر سوریہ کو بھی اور ایکسپلور کر سکتے ہیں اور جو بھارت کے دوارہ عادی تیلون پروجیٹ چلائے جارہا ہے جس میں ہم لوگ سوریہ کو ایکچولی سٹڈی کرنے جا رہے ہیں اس میں سمبوتت جیپین بھارت کا بھاگیدار بن سکتا ہے اس کے اطرق دوستو بتایا جارہا ہے کہ جو بھی پروجیٹ جوئنٹ وینچر کے ساتھ چلائے جائیں گے بھارت اور جیپین جن پروجیٹ سے اوپر کام کریں گے ساتھ میں ان سبھی پروجیٹ کو آگے بڑھانے سے پہلے جو بھارت اور جیپین کے پاس پرانا ڈیٹا پڑا ہوا ہے جس میں بھارت کا چندرہ یان ون لے لی جئے ٹو لے لی جئے اور تھری کے جلیے جو بھی ڈیٹا ایک اطرق کیا گیا ہوگا ان سبھی کا استعمال کرتے ہوئے اس کے بعد پھر نئے پروجیٹس کے اوپر کام کیا جائے گا جس میں سپیشلی اگر چندرمہ کی بات کی جائے تو اس کی زمین کو کافی بڑے لیول پر ایکسپلور کرنے کے لیے دکشنی اور اتری دونوں دروبوں کے اوپر کام کیا جائے گا تو الٹیمیٹلی کافی زیادہ بڑے ایمبیشنز ہیں دونوں دیشوں کے اور دونوں ساتھ مل کر کام کریں گے ان فیوچر اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی اس سے نہ کہ اول ہم دونوں دیشوں کی اوپر برڈن کم ہوگا جس میں بجڈ بھی آتا ہے اور ساتھ میں کئی ساری اور ٹیکنیکل چیزیں آتی ہیں جن کو لے کر ایک دوسرے کی اوپر نربر ہونا تھوڑا سا ضروری ہو جاتا ہے تو وہ سارے کام بھی ملا جلا کر پورے ہو جائے کریں گے بلکل بھرموس مسائل کا اگزامپل آپ سمجھ لیجئے جیسے کہ بھارت اور رشیہ دونوں بھرموس کی اوپر ایک ساتھ کام کرتے ہیں ایکزیکلی یہاں پر بھی کچھ ویسی ہی ہونے والی ہیں مون مشنز اور ساتھ میں سن مشنز کو لے کر اس پورے مدے پر آپ کا جو بھی ماننا ہو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا